سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے پچھو اپنی سوچ تبدیل کرو اگر ہم اپنی سوچ تبدیل کر لیں تو ہم اپنی دنیا کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں change your thoughts and you change your world ہماری سوچیں ہی محدود ہوتی ہیں تو بڑا سوچو بڑا پانے کے لیے محنت زیادہ کرو ہمارا مقابلہ کیا ہے نیگٹیو سوچ کو پوزیٹیو سوچ میں بدلنا ہے پرانے طرح سے سوچو گے وہی پرانا نتیجہ ہوگا نئی سوچ نیا نتیجہ تو سب سے پہلے تو اندر کی آواز کو سنیں یہ آپ کی سوچیں ہیں جو آپ کو امیر غریب کامیاب ناکام خوش یا اداس جاذب نظر یا بد ہے یا طاقتور یا کمزور بناتی ہیں تو آپ ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے سیر دیا ہے تندرستی دیا ہے ایک حدیث ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا آج گزشتہ دن سے بہتر نہیں ہے تو مسلسل بہتری کی طرف گامزن رہیں تو ہم what you can do اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں I choose a purposeful life میرا انتخاب با مقصد زندگی ہے کیونکہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی motivation ہوگی اتنا دل کرے گا کچھ کرنے کو تو پیارے بچو یہ motivation کہاں سے ملتی ہے یہ اس کتاب کو پڑھنے سے ملتی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے جس کا لکھنے والا اللہ ہے رب کائنات ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں میں کیوں دنیا میں آیا اللہ نے مجھے کیوں بھیجا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ کے پاس دنیا کی کتنے چیزیں تھیں آپ کون سے رستے پہ چلے تو پیارے بچو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا رستہ اختیار کرو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ آرٹیکل کیا ہوتا ہے an article is a word that is used before a noun a and and the the are the articles i need a pen i want an apple تو آر جو ہوتا وہ کانسوننٹ سے پہلے لگتا ہے جیسے آر کےک آر ڈاغ ٹھیک ہے we also write آر when a word does not give a vowel sound though starting with the vowel جیسے آر یونیورسٹی آئورپین an r is used when the word start with vowels an apple an orange we also write an when a word gives a vowel sound though not starting with vowel an honest man an hour تو یہ examples ہیں a اور an کی اب یہ آپ practice کریں یہ کیا ہے یہ owl یا اس کو اردو میں ڈھلو کہتے ہیں انگلیش میں اس کو owl کہتے ہیں آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ a لگے گا یا an لگے گا شابہ ویڈیو یہاں پر روکے اپنی copy پر لکھیں an owl کیونکہ یہ vowel او سے شروع ہو رہا ہے اب آپ کی practice کے لیے کچھ examples ہیں fill in the blanks آپ نے ان میں سے choose کرنا ہے کہ a لگے گا یا an لگے گا حسن read about the festival in dash book اب ویڈیو یہاں پر stop کریں آپ کو بتائیں کہ book ایک book ہے اور یہ کس سے شروع ہو رہی ہے b is a consonant کیونکہ وابل تو پانچ ہی ہیں تو حسن read about the festival in a book حسن نے festival کے بارے میں کتاب میں پڑھا next example ہے dash ox had run away from its master یہاں پر ویڈیو stop کریں اور دیکھیں کہ ox کس سے شروع ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ پانچ وابل ہیں اور ox او سے شروع ہو رہا ہے an ox had run away from its master ایک بیل جو ہے وہ اپنے مالک سے دور بھاگا all the animals were moving in dash line اب آپ دیکھیں کہ ایک line بنا رہے ہیں اور l is a consonant شاباش تو یہاں پہ کیا آئے گا fill in the blanks میں all the animals were moving in a line شاباش very good اب next example the little girl is holding dash umbrella little girl ہے اور اس نے hand میں کیا پکڑا وے ہیں umbrella 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 کس سے ساتھ ہوتا ہے شاباش you say اور you is a is a vowel the little girl is holding an umbrella next ہے he saw a little boy riding dash horse آپ آپ پتا ہے کہ little boy riding a horse اور horse it consonant ہے تو video stop کریں یہ آئے گا he saw little boy riding a horse تو پیارے بچوں آپ نے اچھے انسان بننے کا اچھے پاکستانی اچھے مسلمان بننے کا انتخاب کرنے اس ویڈیو کو like share and subscribe کریں